بسم اللہ الرحمن الرحیم شک نہیں ہے کہ مہنگائی کہیں جانے والی بھی نہیں ہے اس میں اگر کمی بھی آئے گی تو بہت کم کمی آ سکتی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ عوام جو ہیں وہ بجلی کے بل ہو یا یوٹلٹیز کے کوئی بھی بل ہو ان سے پریشان ہے لیکن در اگین کوورٹ کے بعد یہ مسئلہ جو ہے پوری دنیا میں سامنے آیا پوری دنیا کے ممالک میں سامنے آیا اور بڑی سے بڑی جو اکانومیز تھیں بڑے سے بڑے جو ملک تھے ان کو اکنومکلی اس نے ہٹ کیا کچھ ممالک تو ایسے تھے میں اگر امریکہ کی بات کرو تو امریکہ میں تھرٹی نائن ایئرز کے بعد تقریباً چالیس سال کے بعد سات پرسنڈ مہنگائی بڑی اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کوورٹ نے پوری دنیا کو جہاں پہ امپیکٹ کیا ہے پوری دنیا پہ جہاں پہ اثر انداز ہوا اس کی اکانومی کو اثر انداز ہوا وہ سب چیزیں عوام کے سامنے ہیں لیکن پرائیم نسٹر اف پاکستان عمران خان صاحب خود آ کر لوگوں کو ریالیٹی چیک حقیقت جو ہے وہ سامنے لا کے دے رہے ہیں ایڈوکیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ جناب یہ سیچویشن ہے یہ سیچویشن تھی اور آئندہ آنے والوں میں یہ سیچویشن ہو سکتی ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب یہاں پہ مہنگائی نہیں ہے ہی اس کنسرنڈ آباوٹ دا مہنگائی ہی اس کنسرنڈ آباوٹ دا ایشیوز جو یہاں پہ عوام فیس کر رہے ہیں بٹ تین اگین دیر سو بینی ایشیوز جو کہ ابھی بھی سالو ہونا باقی ہیں سیکنڈی میں بات کرنا چاہوں گا جہاں پہ پرائیم نسٹر صاحب کوششے کر رہے ہیں کہ جنہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے کام کو چلایا جائے ملک کو لے کے آگے بڑھا جائے اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ باہر سے انویسمنٹ لے کے آتے ہیں اور انویسمنٹ جب یہاں پہ آتی ہے اور وہ لوگ اپنے وہاں پہ چاہے انگلینڈ سے آئیں یا کسی اور ملک سے آئیں وہ انویسمنٹ یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے مشکلات ہیں پرائیم نسٹر صاحب یہ تو ضرور کہتے ہیں کہ جناب مشکلات کو کم کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور انویسمنٹ یہاں پہ لے کے آئیں لوگ اور سیس پاکستانیز یہاں پہ آئیں بردین اگر اس قسم کے لوگ جو کہ میں کلپ آپ کے سامنے رکھنا چاہنا ہوں اس قسم کے لوگ آتے رہے اور دوہزار اٹھانہ سے لے کے آج تک وہ صرف اور صرف نیاب کے ہی چکر لگاتے رہے ہیں یا نیاب کے ہی تابعے رہے تو پھر اس انویسمنٹ کا کیا فائدہ جناب بہت اصوص ہو رہے ہیں کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے میں نے صحیح پیسے اس ملک میں منگوائے اور پروف دیا کہ یہ صحیح طریقے سے پیسے آئے گئے ہیں اس سے میں نے ان کو پیمنٹ کر دی جو گریزیں ہمارے تھے تو میں نے اکنالیج کیا کہ ہمیں پیسے مل گئے اور ہمیں نو اگجیکشن سے پیسے مل گیا کہ there is no اگجیکشن تو ہم نے پیسے کو اکرید گیا تو پرانسمنٹ دیٹر کا ہم نے کہا بھی ہاں پیگار پوست کھائی what was never posted میں نے گے کیا کوئی دیکھا ہی ہی تو میں نے پیسے کو energies間 پکستان ہاں ٹکیوں میں نے پیسے کو پیسے کیا اے اپنے کار غodgeتو آپ نے کہا ہوا نہیں ہے ٹڈا اور پیسے کوڈا اور کھانی رہت ہے عفان منگی جی yes i met him اور میں نے کہا کہ جنار میں ہوں محمد بدستان کار میں نے وہ پیسے بیجی ہے میں نے وہ پلات لیا ہے has he got any objection تو he did not have any satisfactory answer تو کہیں گے لگے جی آپ کو مجھے اپنے ورشاف نمبر میں آپ کو بتا دوں ایک دیسی جن this is tomorrow or tomorrow جا وہ آج دن تک and he did not give any reason to me as to why why now is interested what is wrong with it thirdly میں ایک بڑے امپورٹنٹ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں میں بہت میں خود ذاتی طور پہ بہت بڑا کرٹک ہوں گورنر پنجاب کا اور پنجاب کے گورنر صاحب نے اگر کہیں بھی لوز بال کھیلتے ہیں تو میں ان کو فوراں وہاں پہ پکڑ لیتا ہوں اور اس قسم کی شواہد موجود ہیں جو کہ آپ یوٹیوب پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یا میرے آرکائیوز میں دیکھ سکتے ہیں but then again جو اب ہو رہا ہے گورنر پنجاب چوہدی سرور صاحب کے ساتھ اس پہ مجھے تھوڑا سا اختلاف ہے وہ اس لیے مجھے اختلاف ہے کہ جو بات out of context گورنر پنجاب چوہدی سرور صاحب سے جوڑی جا رہی ہے مجھے اس سے تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے کیونکہ میرے خیال میں جو میں نے کلپ دیکھا اور میں نے خود رابطہ کیا گورنر پنجاب کو اور میں نے کہا جی یہ آپ نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا جی میں جیڑی گل کہی ہے وہ میں تعلو پیج دینا اس لیے آپ پہ سنو وہ کلپ بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں گورنر پنجاب is talking about the collective efforts so he is not saying کہ جناب میں نے کسی کو پرائم نیسٹر بنا دیا یا میری وجہ سے کوئی پرائم نیسٹر بن گیا he is saying collective efforts بھائی جمہوری جو روایات ہیں جمہوری روایات میں جو ہر ووٹر ہے وہ اپنا ایک رول ادا کرتا ہے ہر جو پارٹی کا ایکٹیوست ہے پارٹی کا ورکر ہے پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے پارٹی کی جو leadership ہے وہ collective efforts کرتی ہیں تو پھر جا کر جو جیسی جماعتیں ہیں وہ کامیاب ہوتی اور میں تحریک انصاف کی آپ کو مثال دوں گا کہ تحریک انصاف میں اقتدار سے آنے سے پہلے عمران خان اور اس کے ساتھیوں نے بائیس سال جدو جہد کی اور اس کے بعد پارٹی کے ورکرز نے جدو جہد کی overseas پاکستانیوں نے پارٹی کو سپورٹ کیا اور مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں بھی اس جدو جہد میں شامل تھا اور ہماری collective جدو جہد سے ہماری collective کافشوں سے تحریک انصاف کی حکومت کامیاب ہوئی اور وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ ملک سربراہ بنے لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس جدو جہد میں جو سے ہزاروں لوگ اور شامل تھے اس جدو جہد میں میں بھی شامل تھا ابھی میرا خیال ہے ڈیرھ سال الیکشن میں باقی ہے اور انشاءاللہ ہم پوری جدو جہد کے ساتھ عمام کو ریلیف دینے کے لیے ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں یہ جو احساس پروگرام کے طاعت دھائی سو عرب لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ ہم پوری محنت کریں گے اور عمران خان کو دوبارہ پرائیم منسٹر بنانے کی کوشش کریں گے جی آپ نے ایک کلپ سنا گورنل پنجاب سرور صاحب کا میں پروگرام کو لے کے آگے چلوں گا ایویل ٹاک آباوٹ نیشنل سیکیورٹی پولیسی نیشنل سیکیورٹی پولیسی جو ہے وہ آفٹر لائک سو مینی یئرز آفٹر سو مینی ڈیکیڈ سامنے آئی ہے بٹ میں جو یہاں پہ ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں چیز کو وہ یہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن there are certain clauses جو کہ confidential ہیں جس پہ ہم بات نہیں کر سکتے نہ میں کروں گا لیکن other than that جو نیشنل سیکیورٹی پولیسی ہے اس کو ہم امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں کیسے ہونی چاہیے اور کیسے لے کے اس کو آگے چلنا چاہیے and secondly political issues اور political stability کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے اس پہ میں بات کروں گا میرے ساتھ موجود ہوں گے جنرل لوڈی صاحب بنے قابل اعترام اور میں نے ان کے ساتھ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ نمبر فور کیا تھا نیشنل ڈیفنس کالج میں میرے کورسمنٹ بھی اس طریقے سے بن گئے جی اور بڑے قابل اعترام ہیں اور میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں سید کازی صاحب dear friend of mine ان سے بھی میں بہت کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ جی آپ تشریف لائے جنرل صاحب آپ سے شروع کرنا چاہوں گا ایک نیشنل سیکیورٹی پولیسی آگئی ہماری ٹھیک ہے جی اور پرابلی آفتر لائک سو منی ڈیکیڈز ایک نیشنل سیکیورٹی پولیسی آئی ہے ہماری اس کی امپلیمنٹیشن کیا ممکن ہو سکے گی we understand especially I do understand you also understand کہ there are some confidential clauses in it وہ اس کو ہم شیئر نہیں کر سکتے اس پہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہوسٹائل جو کنٹریز ہیں یا انٹیلیجنس آؤٹفٹس ہیں ان کے سامنے وہ confidential clauses نہیں رکھی جا سکتے اور وہ شیئر نہیں کی جا سکتی but then again جو ایک براؤڈر ایسپیکٹ میں جو آوٹلائن نیشنل سیکیورٹی پولیسی کی آئی ہے کیا اس کو امپلیمنٹ بھی کیا جا سکے گا in true spirit یا ممکن نہیں ہے جی جی بہت شکریہ لیکن آپ تو اچھی طرح سامنے آپ کی اس سلسلے میں ٹریننگ بھی ہوئی ہے اپنے courses بھی کیے ہوئے آپ کو پتا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پولیسی کی جگہ کدھر ہے مطلب اگر آپ سیکیورٹی کے لفظ نکال بھی دیں تو ایپیکس پولیسی نیشنل پولیسی جو کہ آپ کے تمام جو انٹرسٹ ہیں اور تمام اند اوجیکٹیز ہیں ان سب کا آتا کر کے آنگے ایک گائیڈ لینڈ دیتی ہے باقی پولیسی اس کو ایک فرین برگ بناتی ہے کہ بھی اس ڈیریکشن میں ہم نے چلنا ہے اب یہ جو ایگزیکوشن والا کام ہے وہ اس پولیسی کے جو سامزہ رہے کی چونکہ ایپیکس پولیسی ہے جمعہ داری وزیراعظم کی ہے کیابنٹ کی ہے وہ انشور کرے کہ اس کے اوپر عمل ہوتا ہے اب جو ڈیفینس پولیسی بنے گی اس کی کیا وہ یہی لائن ٹو کرے گی جو فورن پولیسی بنے گی کیا وہ یہی لائن ٹو کرے گی جو اکنومک پولیسی بنے گی انٹیر پولیسی بنے گی باقی آپ کی پولیسیز بنے گی یہ کوئی آسان کام نہیں ہے میرے بھائی آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان سب کو ویسے تو آن بورڈ لیا ہوئے سب نے کہا بھی ہے کہ ہم اس کے مطابق چلیں گے لیکن جو پرانی آپ کا ایک ڈیریکشن چل رہی ہے مثال کے طور پر اگر فورن پولیسی کی ایک ڈیریکشن چل رہی ہے اور آپ کی ڈیریکشن چل رہی ہے ان کو اگر کسی اجسمنٹ کی ضرورت ہے جو کہ مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں ضرورت ہے تو پھر آپ کام آسان نہیں ہے ایک تو یہ کہ آپ انشور کیسے کریں گے دوسرا یہ کہ آپ اس کا فیڈبیک کیسے دیں گے روزیر آدم کو اور روزیر آدم اس پر پھر کیا رد عمل ظاہر کریں گے کیسے آگے چلے گا تو گوکس میں کہا ہوا ہے ہمیں بتایا گیا کہ ہر دو تین مینے کے بعد ایک رویو ہوا کرے گا دیکھا جائے گا کہ سب لوگ اس کے مطابق چل رہے ہیں یا نہیں لیکن بہرحال ایٹیز آب میں بیگ کال یہ میں کہوں گا پالیسی اچھی ہے لیکن اس پر عمل درامت کرنا ہو بہو کوئی آسان کام نہیں ہے اچھا ایک چیز اور زرہ یہاں پہ کلیریفائی کر دیجئے گا ہمیں سمجھا دیجئے گا ایڈوکیٹ کر دیجئے گا یہ جہاں پہ فورن پالیسی کی بات آتی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ ہر کنٹری اپنا انٹرسٹ ووچ کرتی ہے اور اس کو پروریٹی دیتی ہے ایکنومک پالیسی جو ہے اس پہ بھی اگر ہم بات کریں تو تھوڑا سا ہمیں جو سمجھ آتا سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئر ایشیوز ٹھیک ہے وہ ان کو لائیو رکھا جائے گا ان کو زندہ رکھا جائے گا اور ان کو لے کے چلا جائے گا بٹ ایٹھا سام ٹائم ونیٹ کمس ٹو لائک ایکنومی یا لیٹس سی گوئنگ فر لائک ٹریڈ سو وہ بھی اس میں کی جا سکتی ہے آر یو فورٹ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں لوگ اس کی مثال دیتے ہیں کہ دیکھیں امریکہ اور چینہ میں کتنی دشونی ہے لیکن کتنی بڑی ٹریڈ ہے ہندوستان اور چینہ میں کتنی دشونی ہے کتنی بڑی ٹریڈ ہے پھر ہوتا ایوان کی مثال دیکھیں دیکھیں یہ ایک مسئلہ ہے ان کے درمیان لیکن جو ایک بنیادی چیز لوگ نہیں سمجھتے کہ دیکھیں کشمیری جو ہیں وہ جو ان کے اوپر بیٹ رہی ہے اگر وہ امام سے رہ رہے ہوتے ہیں اور صرف مسئلہ یہ ہوتا کہ اس کو انہیں حل کرنا ہے تو پھر تو میں اس کے حق میں تھا کہ بھی ٹھیک ہے ہم ٹریڈ کریں سب کچھ کریں رہیں اس کو بیک برنر پر ڈال لیں کچھ عرصے کے بعد دیکھ لیں گے بھئی پہلی پہلی شرط یہ ہے کوئی بھی کام کرنے کی کہ آپ ان پہ جو ظلم و سطن ملب ریپس ہو رہے ہیں شہادتیں ہو رہی ہیں روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہی ہیں اور بلکہ اب تو چیز پھیل گئی ہے ہندوستان کے اندر اقلیتوں کے ساتھ یہ کام شروع ہو گیا ہے تو اس خون خرابے کے دور میں اگر آپ یہ کہیں کہ ہم ٹریڈ بھی کریں گے اور ان کے ساتھ پینگیں بھی آگے بڑھائیں گے تو ایک تو یہ ہو نہیں سکے گا اس کی دو وجوہ آپ میں بتا رہتا ہوں آپ کے کونسٹویشن میں لکھا ہوا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ آپ نے حل کرانا ہے اس کے مطابق قرآن آدم کے مطابق اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو کیا کہیں گے یا تو آپ رائے آمہ آمہ کو ہموار کریں مجھ جیسے لوگوں کو آپ کریں کسی طریقے سے بتائیں کہ کوئی بات نہیں مرنے دیں ان کا خون خرابہ ہونے دیں شہید ہونے دیں ریپس ہونے دیں یہ ہوتا رہتا ہے لیکن اگر ہم یہ تجارت شروع کر دیں گے تو وہ بند ہو جائے گا تو ہمارا کشمیر کا مسئلہ نہ فلسطین کی طرح ہے فلسطین کی طرح اس لئے نہیں ہے کہ فلسطین تو ایک الگ ملک چاہ رہے ہیں اور کسی اور ملک کا حصہ نہیں وہ بننا چاہ رہے ہیں یا تو کشمیری پاکستان کی تکمیل کی جد و جہد کر رہے ہیں اور صبح شام قربانیاں دے رہے ہیں ہماری خاطر اور ہم کہیں کہ جی آپ تھے رہا تھے جائیں آپ یہ برداشت کریں مربانی کر کے ہم جو ہے نا پھر واپس آ جائیں گے کچھ حلسے کے بعد ہم ذہا ٹریڈ کرنے ہیں رہے بھائی ٹریڈ کرنے کوئی ہندوستانی دنی ہے پوری دنیا ہے کیا آپ کی باقی ٹریڈ ابھی جو سینٹرلیشن کمٹریز ہم کے ساتھ ساری کپیسٹی فل ہو گئی ہے یا ایران کے ساتھ ہم بھی ٹریڈ شروع ہو گئی ہے جہاں پر ہمیں کوئی کم پرابلم ہے ہندوستان کے مقابلے میں اور دنیا پڑھی ہے ایک یہ لوجک کہ ہندوستان سے اگر ہم نے ٹریڈ نہ کی تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا I don't buy it کیا ایسی کونسی کوئی انہونی چیز ہو جائے گی جلل صاحب کہ جو پچھلے کوئی سیونٹی ٹو سیونٹی فور یئرز میں نہیں ہوئی اور ہم اپنے ڈیپلومیٹک جو ایفٹس ہیں ان کو بھی اگزاست کر چکے ہیں اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو جتنے بھی پریشرز ہیں جس بھی لیول پہ ہو ہم وہاں پہ سرٹ کرنے کی کوشش کر چکے ہیں اور لیکن ایس سچ کسی انٹرنیشنل کمیونیٹی نے یا انٹرنیشنل لیول پہ ڈیپلومیٹک فرنٹ پہ بھی اور اپنے جہاں پہ بھی جو بھی بڑے بڑے یونٹی نیشن ہو جو بھی بڑی ارگنائزیشنز ہو وچڈاگز ہو وہاں پہ ہم نے جتنا پریشر ماؤنٹ کرنا تھا ونڈیٹ کمس ٹو کشمیر وہ ہم کر چکے لیکن ایس سچ کوئی ہمیں سکسیس نہیں ملی آئندہ آنے والے جنوں میں ایسی کون سی چیز ہو جائے گی یا ہو سکتی ہے جس سے ہمیں کوئی سکسیس ملنے کی یا ہمیں کوئی امید کی کرن نظر آئے حضرت جی تو ایسے ہی ہے جیسے آپ کہیں کہ جی میں چونکہ دو دفعہ امتحان میں پاس ہو چکا ہوں لہذا میں تیسی دفعہ نہیں بیٹھوں گا یا یہ کہ جی اتنی دفعہ ہم نے فلانا کام کر لیا وہ نہیں ہو سکا تو میں تیسی دفعہ ٹرائے نہیں کروں گا آپ کو پتا ہے کہ تیمور لنگ چونٹی سے اس نے سبق سیکھا تھا ہار کے وہ بیٹھا ہوا تھا اور وہ پچاس دفعہ چونٹی اوپر چڑھی نہیں چڑھ سکی ایک کامنی دفعہ وہ چڑھ دی تو آپ اگر ریویو کریں اپنے حالات تو ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کوئی لوجک نہیں ہے کہ چونکہ ایک چیز پہلے دس دفعہ نہیں ہوئی تو آپ کو حالات تھے اس وقت ہم نے کیا کیا تھا تو یہ ساری چیزیں تو بیٹھ کے ریویو کرنے کی تو بالکل الگ بحث ہے ہم نے تو ابھی بہت کچھ ایسے ہے جو نہیں بھی کیا ہے میرے بھائی اور وہ ابھی میں مثال کے طور پر آپ کو بتاتا ہوں ایک بڑی آسان سی چیز جو ہم کر سکتے ہیں ہم نے نہیں کی ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ ڈیموگریفک چینجز وہاں پر لے کر آ رہے ہیں اور دنیا نے بھی دیکھ لیا ہے آپ ڈیمانڈ کریں یون سے کہ جی آپ وہاں پر سینسز کرائیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ وہ پاپولیشن کی ریشوی کو چینج کر دیں کیونکہ آپ کے اپنے قراردادوں کو تبدیل کر دے گا اگر وہاں پر نہیں ہم نے بھی تر ڈیمانڈ کی ہے انہوں نے جو نہ آپ کا یہ موہدہ جو ہے یہ شملہ والا اٹھا کے پھینک دیا ہے آپ ابھی اس میں ادھر ہی رکے ہوئے یہ گلگت بلتستان کہہ رہا ہے کہ ہمیں آپ اپنی پرویس بنائیں ہمیں چاہیے کہ ہم یون کو کہیں کہ جہاں جہاں ممکن ہم اپنا کرتے ہیں پلیبیسائیڈ کرواتے ہیں آپ آ جائیں آپ نہیں آتے ہیں تم انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر وہ پلیبیسائیڈ کروا کے آپ وہاں پہ 99 فیصد لوگ جب یس کر دیں آپ انڈیا کو کہیں آپ بھی یس کرا کے دکھائیں ارے بھائی بہت کچھ ہو سکتا ہے دوسرا یہ کہ جو ہاتھ آپ کی گردن پر پڑا ہوا ہو اور آپ یہ کہیں کہ تم نے چونکہ میری شہرن پکڑی ہوئی ہے اور دس صاحب سے میں نہیں چھڑوا سکا لہذا آج کے بعد آپ اس کو پکا پکڑ لیں اور میں ہینڈز اپ کرتا ہوں دوسرا تو طریقہ یہ ہے اوکے سید کاری صاحب میں آپ کی انپوٹ لینا چاہوں گا کیونکہ ایک جنرلسٹک انگل سے آپ سوچیں گے آپ کی سوچ ہو سکتا ہے تھوڑی سی مختلف ہو جنرل صاحب سے میں اٹھ کمس ٹو لائک نیشنل سیکیورٹی پالسی اس پہ آپ کی انپوٹ چاہیے ہوگی اور جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی نشاندہ ہی وہ کر رہے ہیں کہ جو ابھی بھی ہمارے ہاتھ میں ہیں اور ہم اس پہ اس کو اسرٹ کر سکتے ہیں ادھر زور لگا سکتے ہیں اور کوئی نہ کوئی چینجز شاید ممکن ہو ان کو ٹیپ کرنے میں ان چیزوں کو ٹیپ کرنے میں کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے اس کو ذرا آپ اپنی راہے دے دیں پھر میں آل گو ٹو دی پولیٹیکل پارٹ آف اٹھٹی رانہ صاحب ایک تو یہ کہ ایک کلیشے ہے لیکن حقیقت پر مبنی ہے کہ جو آپ کی خارجہ پالیسی ہوتی ہے وہ آپ کی داخلہ پالیسی کا ہی تسلسل ہوتی ہے اس وقت جو تفتہ انڈیا میں حکمران ہے اس کے لیے جو کی ہے جو اس کی چابی جس چابی سے مقتدار کے دروازہ کھولتے ہیں وہ دہشتگردی ہے اور تقریباً تیس فیصد کی جو انتہائی پسماندہ پرت ہے وہاں کی اسی کو اڈریس کرتے ہیں اور پھر امبانی اور یہ بینک رول کرتے ہیں الیکشن مودی جیسے لوگوں کا لہذا وہ اس کو کبھی سالب نہیں کریں گے اس کو سالب کر دیں گے تو اندر کیا کریں گے وہ ضبط ہے وہاں پہ جتنے مسائل ہیں ٹھیک ہے دو سوہ دو ٹریلین ڈالر کی ایک آنوی بن گیا ہے نیچے تو کچھ ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوا لہذا وہ اس کو بیچتے رہیں گے وہ کشمیر کے ایشو کو ہمیشہ زندہ رکھیں گے ایک پہلی بات دوسری بات دنیا کی سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے یاد رکھیں اس میں نہ کوئی خلاقیات ہوتی ہے نہ کوئی اس میں جو ہے ویلیوز ہوتی ہیں یہاں طاقت اور ڈنڈے کی زبان کرتی ہے دنیا میں کوئی بندہ جو ہے وہ یہ نہیں کہتا جب وہ انہوں نے وہ سٹالنگ کو کہا کہ یار ہمیں ایک بیٹیکن سٹی پہ اس کو حکومت دے دے تو انہوں نے کہا اچھا اسے بس کتنی فوج ہے پوپ کے پاس جب یہ بیٹھ کے دنیا تقسیم کر رہے تھے تو میں یہ ارز کرتا ہوں کہ یہ آپ کی ایکنومک مائٹ کیا ہے پھر وہ آپ کی ایکنومک مائٹ آپ کی دفاعی مائٹ میں کیسے ڈلتی ہے وہی دنیا میں دیکھیں نا جب یہ نائنٹیز میں چین کو انہوں نے وہاں ڈراما ڈیموکریسی کا ڈراما شروع کر دیا تھا جب یہ واپس ہونا تھا ہان کام تو انہوں نے ایک کال کی تھی کہ آدھے گھنٹے میں ہمیں مکیوں پائی کر لیں گے باز ختم وہ اپنا سمان سوٹکیس باندھ کے تو جو پرطانیہ جو اس وقت تک وہ طاقت نہیں رہی تھی وہ چلے کان لپیٹ کے چلے گئے سو ایک بات یاد رکھیں دنیا میں سروائیول کی دو چیزیں ہیں ایک آپ معاشی طور پر مضبوط ہوں جو ہم نہیں ہیں اور میں جنرل صاحب سے اگری کرتا ہوں کہ جو آپ کی سیکیورٹی پالیسی ہے کیا آپ کی ایکنومک مائٹ اس کو سپورٹ کرتی ہے دیکھیں دنیا سپیسو سے چلتی ہے ہم ایک سرمایدارہ نا دنیا میں رہتے ہیں لہٰذا وہ کتنی آفٹی ٹارگٹ ہوگی اور وہ جو سکرپٹ ہے وہ کتنا ٹرانسلیٹ ہوگا انٹو ریائلٹی that is yet to be seen اور جنرل صاحب ڈاؤٹس کر رہے تھے میں بھی ان کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں اور دوسری بات یہ کہ کمزور کی کوئی آواز نہیں ہو کمزور کی کوئی دنیا میں نہیں ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا ہے گھر ہم ٹھیک نہیں کر سکتے ایک انتائی جو ایک بدنوان اشرافیات ہمیں بھی پسے ہوئے اس کو ہم ٹھیک کر نہیں سکتے اور وہ ہم ہماری خواہش ہے اب ہماری حکمران چاہتے ہیں کہ ہم کس طور سے ساٹھ اٹھ کریں ہمارے اور بہت سے شبن گئے انڈیا نہیں کرنا چاہتا کیسے ساٹھ کریں ساٹھ اٹھ کرے گا بھائی وہاں آپ دیکھ لیں سب شایرن افریقہ سے زیادہ وہاں پہ غربت ہے وہاں پہ ابھی ابھی کسانوں کی مومنٹ ختم ہوئی ہے وہاں پہ تو ریبورٹ ہو گئے ان کے پلٹیکل سسٹم کے خلاف یہ جو سبا سال مومنٹ چلتی رہی ہے اس میں انہوں نے کسی پلٹیکل پارٹی کو آنے نہیں دیا اور وہ بھاگا مودی اس لیے کہ جب ان کی ٹریڈ یونینز جو ہیں پچیس کروڑ لوگ اس پر منظم انہوں نے کہا ہم بھی آ رہے ہیں تو پھر فوراں اب آنی اور دانی نے کہا یار یہ بند کرو یہ واردات اور یہ دیڑی کسی وقت آگے اٹھا رکھتے ہیں پھلال بند کر دو کیونکہ سارا چھابہی اُلٹ دیں گے یہ کسانوں کی موورٹ کی ورکروں کی موورٹ بینے چلی جائے تو یہ ہے اس میں دو تین بس جو نصیبی کی باتیں ہیں ایک تو پلٹیکل پارٹیز نے جو ہے وہ پروگریسیو ایجنڈے ترک کر دی ہے اور وہ سٹیڈس کو کی جو ہے وہ نمائندہ بن گئی ہے چاہے وہ انٹرنیشنل فائنانشل اسٹیبلشمنٹ ہو تو یہ ہے تو اس لیے سیاسی طور پر ایک بیٹھا ہوا عید ہے اس میں یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے اور یہ زخم جو ہے فیسٹل کرتے رہیں گے بھون ان سے زخم میرے خیال میں ریستہ رہے گا جب تک ایکس فیکٹر جو ہے عوام انٹر نہیں ہوتے جسے کہتے ہیں کانشیس انٹرونشن اف تی میسز انٹو اسٹی نہیں ہوتی میرا نہیں خیال یہ کوئی چھیک کر پائیں گے یہ جو آج کا لکھران ہے ہمارے یا دنیا میں بائی ایڈ لال جی رانہ صاحب ایک چیز تو کلیر ہے کہ آپ نے بڑی کھل کے بات کر دی کہ ایکنومک کے لیے اگر ہم سٹرونگ نہیں ہوں گے جو کہ حقیقت ہے ایکنومک کے لیے اگر ہم سٹرونگ نہیں ہوں گے تگڑے نہیں ہوں گے تو کوئی ہماری بات اے سچ سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا ایکنومک انٹرسٹ ہوتے ہیں سب کے لیکن ہمیں اپنا ایکنومک انٹرسٹ بھی دیکھنا چاہیے اور جب ہم ایکنومکلی سٹرونگ ہو جائیں گے تو شاید اس کے چاسز ہیں کہ یہ کشمیر کا جو ایشو ہے یا وہاں پہ جو پلیمی سائٹ کروانی ہے یا جیسے جن صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ گلکت بلکستان میں انٹرنیشنل ایڈ لیے ایڈ لیے ایڈ لیے پلیمی سائٹ کروانے تو وہ ایک نیا طریقہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے there's so many things which can be done but the main factor is that economically one has to be strong and once you are economically strong اور اسی سے کڑی جوڑی ہوئی ہے defense security related بھی ہے وہ تو پھر اس وقت آپ کچھ نہ کچھ کر سکیں گے other than that صرف تھوڑا سو ٹف ہو جائے گا ایک تھوڑی سی بریک لیتا ہوں جی بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگو کا سلسلہ یہی سے دوبارہ شروع کریں گے ایک چھوڑی سی بریک کے بعد عمران خان صاحب نے ایک رابطہ شروع کیا اور جیسے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ٹی وی پہ آکے لوگوں سے بات کرنی شروع کی ان کو educate کرنا شروع کی let me put it this way جو میں observe کر رہا ہوں کہ prime minister of a country chief executive of a country is educating the masses ان کو حقیقت بتا رہا ہے prime minister بیٹھ کے ٹی وی پہ کہ جناب یہ issue ہے کوورٹ کی وجہ سے strongest of the strongest economies جو ہیں وہ بھی شیبلز میں چلی گئی ان کی ان کے بھی issues کھڑے ہو گئے ہم لوگوں نے جو کیا ہے وہ کیا ہے اور آئندہ آنے والے food crisis کا بھی ذکر کر رہے ہیں وہ my point is کہ اگر prime minister of پاکستان chief executive of پاکستان کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے خود آکے ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کو educate کرنے کا تو where is the rest of the cabinet یا کیا cabinet کے جو لوگ ہیں ان کی باتوں کو لوگ اہمیت نہیں دیتے اور صرف خان صاحب کی بات ہی سن کے اپنا mind make up کریں گے perception بنائیں گے اور جو reality ہے اگر prime minister بتائے گا تو تب ہی وہ بانیں گے اور باقی cabinet کے لوگوں سے نہیں سننا چاہتے یا وہ سمجھتے ہیں کہ باقی cabinet کے لوگ وہ ایک statement ہوگی ہے ان کی ساری statements کیا اسی طرح یہ جنرل صاحب یا you have another opinion دو تین باتیں ہیں جو سال دار ہے ایک تو یہ کہ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آپ کے کتنے لوگ sincere ہیں اور کتنے نہیں اس میں کوئی یہ نہیں ہے بات کہ کوئی بھی ان کی cabinet سے نہیں بات کر رہا کچھ لوگ کر رہے ہیں بتا رہے ہیں سب کچھ ہے لیکن ایک زیادہ اہم بات یہ ہے میرے بھائی کہ کیا مسئلہ صرف یہی ہے مہنگائی کا جس کا کہ وہ بتا رہے ہیں کہ جی کیونکہ دنیا میں ہے تو اس لیے ہے کیا آپ مجھے بتائیں انصاف فراہم کرنے کے لیے مہنگائی مانے ہیں اس میں یا کوئی پیسے کی کمی مانے ہیں اگر استاد اپنے شاگردوں کو نہیں پڑھا رہا تو وہ پیسے ہی نہ ہونے کی وجہ سے ہے اگر پولیس اپنا کام نہیں کر رہی تو وہ پیسے کی کمی کی وجہ سے ہے تو یہاں پر تو لارڈ آرڈر کی بات کریں یہ جو انصاف آپ کو نہیں ملتا جو پانچ مرلے زمین کے لیے آپ چلتے چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ تک یہ ساری دنیا میں یہی ہو رہا ہے تو میرے بھائی جو ریٹ آف ڈی گورنمنٹ ہے اور جو لارڈ آرڈر ہے اور جو جسٹس کا سسٹم ہے اس کے سلسلے میں کیا کہیں گے وزیراعظم مہنگائی کا ٹھیک ہے وہ جسٹیفکیشن ہے میں بھی سمجھتا ہوں ہے لیکن ایک مذہور نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میری کمائی کتنی ہے اور میں روٹیاں کتنی کھا سکتا ہوں اور وہ روٹی کتنے کی آتی ہے ہم نے بہت کوشش کی وزیراعظم کو یہ بتانے کی کہ یہ جو آپ نے لنگر خانے کھولے ہیں اور یہ مختلف قسم کے آپ سپورٹ کر رہے ہیں لوگوں کو اس کے بجائے آپ صرف ایک کام کریں روٹی سستی کر دیں کاجی صاحب لارڈ آرڈر کے لارڈ آرڈر کی سیچویشن آپ کے سامنے ہے اور اس میں ریفارمز لائی جا سکتی تھی لائی جا سکتی ہیں ابھی بھی جا سکتی ہیں پرائیس آئی تو چلو ٹھیک ہے ساری دنیا میں پرائیس آئی ہوئی ترڈی نائن پرسنٹ ترڈی نائن ایئرز کے بعد سیون پرسنٹ پرائیس آئی ہوئی امریکہ میں اتنی سٹرونگ اکانومی بٹ دین اگین پاکستان نے بھی سفر کرنا تھا پوری دنیا کا حصہ ہے پاکستان بھی دین اگین بات یہ ہے کہ جو پرائیس آئی کہے چلے وہ سمجھ کسی حد تک آ سکتی ہے لیکن عام آدمی کو نہیں آتی نہ اس کو سکھایا جا سکتا ہے کیونکہ اس نے بچوں کے سامنے رات کو روٹی رکھنی ہے تیکھیں پہلے تو میں آپ نے جو پچھلے سوال میں جلس صاحب سے کیا تھا اس میں آپ نے کہا یہ ایڈیوکیٹ کرنے کی کوئی بیشیکلی سوال تو یہ ہے کہ اختصار سے بات کروں گا بات یہ ہے کہ ایک بڑی سادہ سی بات ہے پرائیم منسٹر اور آپ کی ایگزیکٹیو برانچ کے پاس اس ملکیت سی فیصد محشت نہیں ہے وہ لوگوں کی نیجی ملکیت میں نمبر ون نمبر ٹو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کا پورا پیراڈائن تھا کہ آپ کی ریگولیٹری ریجیم ہوگی اور وہ انشاءاللہ سب ٹھیک کر دے گی تو وہ تو پھر ابو بکر خدا بکر صاحب کہتے ہیں ساری ریگولیٹری باڑیز بند کر دو یہ تو کانٹر پروڈکٹیم ہیں دنیا میں آپ کہتے ہیں گورنمنٹ has no business to do business دنیا میں کوویٹ نے مزاک بنا کر رکھ دیا تاریخ انسانی کی سب سے بڑی طاقت جو ہے امریکہ بھادر اور سیکرٹی جنرل سیکرٹی جنرل کو کہنا پڑا کہ یہ پرائیوٹائز جو ہے آپ کا علاج کا طریقہ یہ پھٹ چکا ہے اور امریکہ کا تجربہ یہ انتونیو کٹہ خش جو اس وقت میں سیکرٹی جنرل ہے اس کا کہنا ہے مجھے یہ بتائیں اس کے لئے کیا تعلیم چاہیے کہ یہ آدمی جو آپ کا سٹیٹ بینک میں بیٹھا ہوا ہے اور جو فضائل بتاتا ہے ہمیں ڈالر کی قیمتیں بڑھ جانے کے وہ کس کا بندہ ہے میں جنرل صاحب کی بات کو سیکنڈ کر رہا ہوں یہ چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی وہ کون ہے جو ہمیں ہماری آج مجھے پتا چلا ہے کہ سٹیٹ بینک جو ہے اب یہ جو نیا قانون بنا ہے ہم اسے تو پیسے لے ری سکتے اب ہم کمرشل بینکوں سے پیسے لیں گے انتہائی مہنگی اپنی انٹرس پر ریاست پاکستان لے گی اور ساورن گارنٹیز کے بارے میں سٹیٹ بینک کہتا ہے کہ یہ آپ ریٹ سنگ کریں اپنا آپ دیکھ لیں اوہ بھئی یہ بہی شدکس کی ہے کی ہو نیڈز ایجوکیشن کس کو تعلیم چاہیے آج کا زمانے کا یہ جو مارکٹ فنڈامنٹلزم ہے جس کے ٹکڑے بکھرے پڑے ہیں سارے آپ دیکھ لیں برطانیہ میں دیکھیں بورس جانسن پر جو ہے کرپشن کے علاوات ہیں اور پتہ لگتا ہے کہ بیگ بزنس نے کیپچر کر لیا ہے عوصف کامون ہو یا کچھ بھی ہو انہی کو ٹھیکیں ملتے ہیں یہ یار تو بھائی کون ری تنگ کرے گا ہمیں اور کون سے جس جس ریاست میں ریاست کا معیشت میں زیادہ حصہ تھا اس نے کووڈ کو سکسیسولی میں بار بار کی ہوا کی مثال دیتا ہوں اس کو دیکھ لیں پانچ ویکسینز اکیلے اس نے بنائی اور ایک سو بلین ڈالر کی اکانوی ہے ٹوٹل تو کیا ہے کیا ہمارا پاس پیسہ نہیں ہے ہم چار پونے تیر سو بلین ڈالر کی اکانوی ہے کیونک اس سے دو گنا زیادہ کارہ دانا ہے یہاں پہ اس کو منیج کرنا ہے اپنے اکناومک مادل کو دیکھیں اپنے معاشی نظریات کو ریوزٹ کر کے تعلیم حاصل کریں اب میں ایک مثال دیتا ہوں بٹن نے یہ کر دیا بٹنیں وہ کر دیا اور بھئی وہ تو ٹیکسلا ہے آپ نے کیا بنایا ایوب خان نے جتنی انڈسٹری لگائی پبلک سیکٹر میں لگائی آپ تو نارے بنانے کے علاوہ آپ کو کام کوئی نہیں آتا آپ کیا کر رہا تھا پرائیوٹ سیکٹر سارے کے سارے جو ہیں وہ پراپٹی میں چلے گئے اور پراپٹی سے انہوں نے دو کام کیے ایک ہمارے شہروں کو گندہ کر دیا ایک بریک کی طرف جانا ہے جی میں نے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو مزید گفت کو کریں گے اسی ٹاپک پہ ایک چھوٹی بریک کے بعد جو حضی صاحب آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ کوئی عوام باہر نکل آئے گی اور عوام باہر نکل کے کوئی اس قسم کی چینجز لانے کے لیے واقعی ہی نکل سکتی ہے ایک نمبر وان نمبر ٹو میں یہ بتائیں گے کسی بھی ملک کی ترقی کے لیے یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ وہاں پہ پولٹیکل سٹیبلیٹی ہو سو دیو سی دائٹھ ہاپننگ انہیں کمینگ ڈیس جی دیکھیں جی پہلی جو پہلا سوال آپ کا عوام کے نکلنے کا عوام خود کبھی نہیں نکلتے کوئی لیڈر ان کو نکالتا ہے جی لیڈر لیس عوام نہیں نکل سکتی کبھی نہیں نکلتی یہ ہوتا ہی نہیں یہ کبھی ہوا بھی نہیں اگر نکلے گی تو مار کھا کے واپس چلی آئے گی دھروں میں چلی آئے گی ٹھیک تو لیڈر اس وقت آپ کو ہورائزن پہ لیکن اس قسم کے حالات جو ہے لیڈر خود پیدا کر دیتے ہیں کیونکہ لیڈر جو نا خاص کر معروضی حالات میں وہ پیدا ہوتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ اتنا ریکٹیو مائنڈ ہو چکا ہے عوام کا اور یہ صرف مہگائی کی وجہ سے نہیں ہے میں پھر دھر آ دوں وہی باتیں ہیں کہ لارڈ آرڈر ہے سب سے بڑے جو عوام کو تکلیف ہے وہ قانون کی ہے اور جو دسپارٹی ہے سوشل دسپارٹی ہے ایکنومک دسپارٹی ہے پلٹیکل دسپارٹی ہے یہ سارے بالکل رچ ہے معاملہ کوئی لیڈر اٹھے آواز لگائے اور پھر یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ پر رہیں جہاں پر آپ کے ایک طرف بھی انقلاب آ چکا ہے آپ کے دوسری طرف بھی انقلاب آ چکا ہے میں بات کر رہا ہوں ایران کی میں بات کر رہا ہوں امہانستان کی تو یہ کوئی بائید نہیں ہے کہ یہاں پر کوئی انقلابی چلسلہ شروع ہو ابھی اس کے اثار نہیں ہیں اس لیے کہ کوئی ایسا آپ کو شولہ بیان اور ایسا قابل اعتبار لیڈر ابھی سامنے نہیں ہے کم از کم ان دین پارٹیوں میں تو نہیں ہیں یہ جو سامنے ہیں ہمارے کوئی اور اٹھے تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا تو یہ تو میرا خیال ہے کہ وہ یہ اس وقت وہ پکا ہوا ہے لاوہ لیکن لیڈرشپ نہیں ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ٹائم لگے گا کم از کم یہ جو اگلے انتخابات ہیں ان سے پہلے تو کوئی اس ڈیر سال کے اندر اندر کوئی لیڈر اٹھ نہیں سکتا لیڈر کو کم از کم تین چار سال چاہیے ہوتے ہیں اپنے سارے معاملات کرنے کے تو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد کیونکہ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ یہ نظام فیل ہے اس نظام کو آپ جتنے دیمہ مرضی چنالیں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے جمہوریت کو چلنے نہیں دیا تو جب جمہوریت چل گئی تو وہ بھی ہم نے دیکھ لی پہلے بھی چلتی رہی ابھی بھی پندرہ سال سے چل رہی ہے تو پھر کون سے نظام ہونا چاہیے سر یہ مجھے نہیں بتا میں تو پلٹیکل اتنا وہ نہیں جانتا کوئی بھی نظام جس میں یہ اہلیت ہو کہ آپ اہل اور اماندار بندوں کو اوپر لاسکیں وہ نظام چل جائے گا اسی نظام میں اگر آپ یوں تبدیلیاں لے آئے جو کہ ممکن ہے کہ آپ یہاں تو دیکھیں نا ہر پارٹی پر ایک خاندان نے قبضہ کر لیا ہے وہ چلے سنتے تھے کہ جی اسلامی پارٹیوں میں نہیں ہے تو فضل ویمان کی پارٹی میں بھی آپ نے دیکھ لیا کہ خاندانی قبضہ ہے اور باقی دو بڑی پارٹیوں میں تو ہے ہی سابدر امران خان صاحب علی پارٹی میں نہیں ہے آہ تو یہ جو بات ہے کہ وہاں پارٹیوں میں قبضہ ہوا ہے آپ کے جوڈیشری جو ہے ساری اپنے بائی بند آ رہے ہیں اس میں کیونکہ لیٹرل انٹریز ہیں جو جو قادر ہے جوڈیشری کا ان بچاروں کو تو موقع نہیں ملتا وہ زیادہ اپنے سیول جاج سے اوپر جب یہ سیشن جاج وغیرہ بنتے ہیں اس کے بعد وہ رٹائر ہو جاتے ہیں جن کو اصل ٹریننگ ہونی چاہیے جو کے مقابلے کا امتحام دیکھ کر آتے ہیں اور آپ جو ہیں میڈیا والے آپ کہتے ہیں یہ ہمیں نہ روکا جائے ہم جو مرضی کہیں ہم مادر پر در ازاد ہیں ہم سے یہ نہ پوچھا جائے یہ خبر کدھر سے آئی ہے ہم سے یہ نہ پوچھا جائے یہ خبر جھوٹی ہے سچی ہے انسٹیوشن کہتے ہیں کہ ہم کیا کریں ہم جب آپ کام نہیں کریں گے تو ہم کریں گے وہ اپنے منڈیٹ سے آگے انسٹیوشن منڈیٹ سے آگے بڑھ رہے ہیں پولٹیکل پارٹیز میں محرسیت ہے جوڈیشری ساری کی ساری وہ جو ہے نا وہ ہر جوڈیشری کی بات وہ لیٹر انٹری ہے وہ بالکل پولٹیسائزد ہے ان کے آپ فیصلے دیکھیں اس میں اناد نظر آتا ہے اس میں غصہ نظر آتا ہے اس میں آپ کو ایک صاف نظر آتا ہے کہ بھی ایک ان کے ذہنوں میں کیا ہے اور میڈیا کی میں نے بات کر دی بیروکریسی اور پولیس آپ کی ٹونڈ پھوٹ کا شکار ہے تو آپ کس چیز کے منتظر ہیں ساتھ ذہر ہے یہ نظام تو نہیں چل سکتا اس صورت میں نہیں چل سکتا یہ نہیں میں کہتا کہ پارلیمنٹری نظام نہیں چل سکتا اس صورت میں نہیں چل سکتا یہ جو چار پانچ اداریں جن کا میں نے نام لیا ہے اگر کٹھے ہوگے کہیں فیصلہ کر لیں کہ جی اس سے پہلے کہ ملک تباہ برباد ہو جائے آئے ہم اپنے اپنی خرابیاں دور کرتے ہیں تو یہی نظام بڑا اچھا ہو جائے گا تو یہ تو سوچنے کی بات ہے یہ تو لمبی بحث ہے کہ پھر کیا کیا جائے کیسے کیا جائے جس سے کہ اہل اور اماندار لوگ اور جو جس کے کام کے لیے کوالیفائیڈ ہے وہ آئے یہ نہیں کہ آپ کے ڈیفینز منسٹر کو پتہ ہی نہ ہوگے آپ کے پاس جہاز کون سے ہیں اور کتنے ہیں یا آپ کے پاس تینک کون سے اور کتنے ہیں اور کیسے جنگیں لڑی جاتی ہیں اور کب فینینز منسٹر روز آپ کے چینج ہو رہے ہو ایک کے بعد دوچھے کے بعد انٹیریل منسٹر جو ہے نا وہ باتیں کر کر کے اپنا کمار ہو ایسے نہیں ملک چلتے کسی بھی صورت میں نہیں چلتے لیکن آپ نظام جو ہے ایڈینٹیفائیڈ نہیں کر سکتے کہ کس طرح اس کو صرف یہ کہہ رہے ہیں آپ اس کو بہتر کر سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں کوئی بھی نظام جس میں آپ اہل اور اماندار لوگوں کو آگے لے کر رہے ہیں اور وہ نظام ہمیشہ گراس روز ملنہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کے ڈسٹرک گورنمنٹ ہے ہی نہیں اور اوپر سے آپ گورنمنٹ امپوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوں جسٹرک گورنمنٹ مضبوط ہوگی وہاں پر اہل لوگ ہوں گے تب جا کے سینٹر چلے گا ورنہ یہ الٹ نہیں چال سکتا کہ جسٹر میں ہم اچھے لوگ لیا ہے تو جسٹرک کو چلا لیں گے جسٹرک کی طرح توجہ نہیں دی تین سال ساڑھے تین سال گزر گئے نو بوڈیز بھرڈ کہ جی آپ نے لوگوں کو پینے کا پانی دینا ہے اپنے لوگوں کو جو کورا کرکٹہ اٹھانے کا نظام دینا ہے گلیاں ساپ کرنی ہے سڑک ساپ کرنے ہے سرسبز و شہداب کرنے یہ پرائم نسٹر کے دفتر میں بیٹھ کر یہ کام ہو سکتے ہیں کوالی پیدا نہیں ہوتا اچھا چانے تو اب اس سارے سسٹم کو قائد صاحب کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے یا چینج اگر کرنے کرنے کی اگر آپ کی سیجیشن ہے تو مجھے نہیں پتا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چینج ہونا چاہیے سسٹم پارلیمانی نظام اگر چینج ہونا چاہیے تو پھر کیا نظام ہونا چاہیے کیونکہ کافی ہم تو یہاں پہ پنگوینز بن گئے بڑا یہاں پہ ہمارے پہ ایکسپریمنٹس ہو چکے ہیں اب مزید کیا ایکسپریمنٹ ہونا چاہیے یا فر دائیڈ میٹر آپ کی سیجیشن کیا ہے کہ واقعی ٹھیک ہے انسٹیٹیوشن جو ہے وہ دن بہ دن ویک ہوتے جا رہے ہیں اور ان کا سر پیر کوئی نہیں ہے so what are the suggestions how should we move forward what is the way forward جی تیکھیں ایک تو بات جو ہے وہ بڑی کلیر ہو جانے چاہیے جب ہم یہ بحث کرتے ہیں پہلیمانی نظام کی یا صدارتی نظام کی یہ کوئی نظام نہیں ہوتے پہلیمانی نظام یا صدارتی نظام نظام معاشی ہوتا ہے اس معاشی نظام کو چلانے کے طریقے ہوتے ہیں کبھی وہ فوجی ڈکٹیٹر شیپ کے تحت چلائے جاتا ہے کبھی وہ صدارتی نظام اس کو چلا رہا ہوتا ہے کبھی اس کو جمہوریت چلا رہی ہوتی ہے کیونکہ اصل بنیادی آپ کی آپ کی میشت ہوتی ہے وہ نظام ہوتا ہے دنیا میں افسد مسلمہ دار تین دو دیکھے نا جاگداری سماج دیکھا پھر سمائداری دیکھا اور بریف سا پیریڈ ہم نے سوشلزم کا ستر بطر سال وہاں دیکھا جو روس کا تھا جو سٹارلزم تھا میں سوشلزم نہیں تو بات یہ ہے کہ بیسیکلی یہ کوئی نظام نہیں ہے ایک نظام کچھ اوپر اوپر سے تک نہیں بدلتے ہیں یہ میں آپ اس طرح کریں کہ ذرا زیاو الحق کی اپنا مسئلے شورا کے بندے نکالیں جو ماشاءاللہ زندہ ہیں وہ ابھی تک اسمبلی میں ہیں یا آگے ان کے بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ ہے ایک ہی تقریباً یہ ڈاکٹر فارغ سلیم صاحب کی میں دوبارہ سٹی ڈی کوٹ کر دیتا ہوں دیالی سال سے سترہ سو بندے وہ ہی گھوم پھر کے آپ کے تمامے واقعوں میں آ رہے ہیں ایک کی سطح پر بھی اب آپ کی بن چکی ہے فیملیز جنہیں آپ کیا کہتے ہیں بیلیسٹیز بن گئی ہیں ان کے بچے آگے پھر وہ ہوتے ہیں پھر وہ ہوتے ہیں تو یہ ایک اس طرح سے بن گیا ہے یہ امنا فراد بارے سب کیا جائے جی اب سدار چیہ آ جائے گا جی میرا رائٹ ٹو روٹی ہے میرا رائٹ ٹو کلین وارٹر ہے میرا رائٹ ٹو ایجوکیشن ہے میرا رائٹ ٹو ہیلتھ کیر ہے یہ نہیں ہے یہاں فیصلہ ہوتا ہے کہ سماج بھی جمہوریت ہے یہ نہیں میں جاتا ہوں مجھے کہتے ہیں واپس چلے جو بھائی ہم تو ڈالروں میں فیس لیتے ہیں کوئی نہیں تیرے بچے کا تو آپ کو ایک فائنانس کیپیٹل کی خوفناک جبر پر ببنی آمریت تظر آتی ہے جہاں آپ کوئی سوشل سرویس لینے کے لیے چلے جاتے ہیں ہاں حکومت تھوڑا بہت کرتی ہے شوئی کر دیتی ہے کسی کو کار دے دی ہے کوئی یہ کر لو وہ کر لو وہ ٹنکرنگ کرتے رہتے ہیں اصل واردات اور کھیل ادری رہتی ہے یہ بھی چادہ سو ارب روپیہ جو ہیلتھ کا ہے یہ بھی پرائیویٹ اسپتالوں کو جائے گا نا بھائی اسے اسپتال بھی بن سکتے تھے برل میں پھر بھی اس پر اپریشیٹ کرتا ہوں وہ کوئی تو دیا غریب آدمی کو مگر بات یہ ہے کہ یہ کوئی نظام نظوم نہیں ہے یہ بندے وہی رہتے ہیں اوپر ہوتا کیا ہے نظام چو اور پھر اس کے ساتھ ایک اور واردات کر دی جاتی ہے یار گوڑ دورنس نہیں کیا آپ نے ارے بھائی بیٹ سسٹم میں میں انیس سو دو کی میرے پاس فکس ویدن اگر پرانی کھڑی ہے تو اس میں کیا نہ کر گوڑ گوڑ چلا دوں گا اس کو یہ جتنی اسطلائیں دیکھنا اسطلائوں کا بڑا باردات ہے اسے رائٹ سائزیں انہیں نام رکھوڑ پر روزگار کرنے کا ٹھیک ہے جی اگر پھر گوڑ گوڑنس او بھائی کیا گوڑ گوڑنس تو امریکہ میں گوڑ گوڑنس کر کے دکھا دو تین تیس ٹرلین ڈالر کا جو ہے وہ گوڑ ڈال دیا ہے وہاں کے حکمرانوں نے ریاست کی اوپر دنیا کے سب سے بڑی طاقت ہے اور وہاں کوڑ گوڑ گوڑنس کر کے دکھا دو برطانیہ میں آپ ان ایچ ایس دوبارہ جو ہے وہ پرافٹ کی نظر کر رہے ہیں اور وہاں پہ جو لوگ آتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہوں ہالی کس طرح بڑھ رہی ہے پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے خیال میں یہ ایسی چمہ میں فراڑ کیا جاتا ہے پادمانی جمہوریت ہے مدر اف ڈیمارکریسی اور ڈیمارکریسی کیا یار یہاں پاورٹی کو یہ جتنی آپ کی ایلیٹ ہے پاورٹی کو ڈینائل آف ہیمن رائٹ ہی نہیں سمجھتے آپ اگر انجیوز کے ایجنڈے اٹھا لیں ایک آد انجیوز کو چھوڑ کے کوئی پاورٹی کا نام ہی نہیں لیتا کہ یہ ڈینائل آف ہیمن رائٹ ہے وہ پورا پورا یہ نیو لیبرل اکلامی پروجیکٹ کے ساتھ انجیوز کا سسرہ چلائے گیا تھا کہ جناب ہی آپ انجیوز سب کو یہ لے کے دیں گے تو یہ ایک پارڈ ہے میرے فیال میں وہی بات جنرل صاحب والی کہ تاریخ کسی لیڈر کی تلاش میں ہے اور عوام بھی کسی لیڈر کی تلاش میں ہے جی رانا صاحب تینکیو بیری بچ فر ٹاکنٹ نمی جی سعید کازی صاحب جنرل لودی صاحب آپ دولوں کا بہت بہت شکریہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی کنسٹرکٹیو آئمس سے گفتگو ہے کوشش ہم کہہ رہے ہیں کہ سارے جو سخت قسم کے یہاں پہ سوالات اٹھائی جاتے ہیں وہ ریلیٹڈ کسی بھی بیٹر سے ہوں جو ہم ہر دن یہاں پہ سنتے ہیں ہر روز یہاں پہ سنتے ہیں اور اس پہ کوئی کنسٹرکٹیو گفتگو نہیں ہوتی سو آئی ٹرائیڈ میں بیسٹ کہ کسی نے کسی طریقے سے کنسٹرکٹیو گفتگو ہو اور کچھ اس کا آؤٹ کم بھی نکلے اور میں ہم شور کہ جو لوگ سن رہے ہیں میرے ویویورز وہاں رہے ہیں دیفنیٹلی ان کے اندر کلیریٹی ان کے مائنڈ میں کلیریٹی ضرور آ رہی ہے سو وہ جس is what I wanted کہ لوگوں کے ذہنوں میں کلیریٹی ایس سچ ضرور آئے فیلحال رانہ مبشر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ